بگ سوچوں میں خوش آمدی جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان کا بھی تقریبا نصف ہو چکی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شام دوہزار گیارہ سے امریکہ روس اور ترکی کی پراکسی واز کے علاوہ مختلف عسکریت پسند گروہوں کے خلاف جنگ سے دو جار ہیں اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ ملک کا صرف دو تہائی حصہ ہی شام کی مرکزی حکومت کے کنٹرول میں ہے صدر بشار الاسد کی اس حکومت کو روس ایران اور لیبنیز حزباللہ کی حمایت حاصل ہے جنوب میں ایک چھوٹے سے ایریا پر فری سیرین آرمی کا کنٹرول ہے جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہے یہ شامی فوج کا ہی ایک باہی گروہ ہے جسے امریکہ برطانیہ کے علاوہ عرب ممالک، سعودی عرب، قطر، یوئی وغیرہ کی حمایت بھی حاصل ہے شمال مشرق میں ایک بڑا رکبہ کردش لیڈ اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں ہے اور انہیں بھی امریکہ کی حمایت حاصل ہے شمال کے کچھ علاقوں پر ترکیش حمایتی آفتہ باقی کرو سیرین نیشنل آرمی کا کنٹرول ہے جبکہ شمال میں ہی ادلب کے ایریا پر بسکریت پسند کرو حیاء تحریر شام کا کنٹرول ہے جو ماضی میں القاعدہ کی ہی ایک شاکھ تھی مرکزی حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں پر آئی ایس آئی ایس یعنی داش بھی وجود رکھتی ہے شامی حکومت جہاں ان سب ہی باغی کروہوں سے چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہیں یہ سب گروپ بھی اپنے اپنے انفلنس کو زیادہ سے زیادہ شامی رقبے پر بڑھانے کے لیے کوشہ ہیں دو ہزار گیارہ سے جاری اس کشمکش سے کبھی یہ گروپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی زیادہ رقبے پر اپنا اثر قائم کر لیتے ہیں تو کبھی شامی حکومت ان کو پیچھے دھکیل دیتی ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا آ رہا ہے پچھلی تقریباً ایک دہائی کے دوران یہ کشمکش تقریباً چھ لاکھ شامی شہریوں کی جان لے چکی ہے بد امنی کی وجہ سے ایک کروڑ چالیس لاکھ کے لگ بگ شہری یعنی تقریباً ساٹھ فیصد شامی شہری اپنے گھر بار سے دور دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر بجبور ہیں ان میں سے تقریباً بہتر لاکھ شہری تو اپنے ہی ملک کے اندر ڈسپلیسٹ ہیں پچپن لاکھ ہمسایہ ممالک کے مہاجرین کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں جبکہ ساڑھے آٹھ لاکھ شامی مہاجرین کو جرمنی نے بھی پناہ دے رکھی ہے اور کچھ دوسرے ممالک میں بھی پناہ گزیل کے طور پر موجود ہیں میٹالیسٹ کے اس نسبتاً پور امن ملک میں آخر یہ سب کیسے ہوا؟ یہاں اب امن کا خواب کیا کبھی پورا بھی ہو پائے گا؟ اس پارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے مزید ٹاپکس پر دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کے انالیٹکس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً دو تہائی آڈینس ویڈیوز دیکھنے کے باوجود ہمیں سبسکرائب نہیں کرتی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں دوستو شام میں اس کشمکش کا آغاز بھی عرب سپنگ کے ساتھ ہی ہوا تیونس، لیبیا، مصر، یمن کی طرح یہاں بھی مظاہرین صدر بشارو رسل کی آمریت کے خلاف مارچ 2011 میں سڑکوں پر نکل آئے بشارو رسل نے مظاہرین کے مطالبت کو ماننے کی بجائے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا بشارو الاسد کی فورسز نے جب مظاہرین کے خلاف کارویاں شروع کی تو ان فورسز میں موجود ایک گروپ نے بشارو الاسد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا یہ گروپ شامی فورسز سے الگ ہوا اور مظاہرین کے ساتھ مل کر بشارو الاسد کی حکومت کو کرانے کے لیے ہی مہم شروع کر دی شامی فورسز کے اس بھاگی گروپ کو فری سیرین آرمی کہا جاتا ہے بشارو الاسد کا تعلق عرب سوشلسٹ باس پارٹی سے ہے جسے ماضی میں سوویت یونین کی حمایت حاصل رہی ہے اور اب بھی روس کی حمایت جنگ کے آغاز ہی سے ظاہر ہے اس کو حاصل ہے شام میں روس کے انٹرسٹ کی ایک اور وجہ دراصل ترتوس نیول بیس بھی ہے جو شامی حکومت نے پانچ دہائیوں سے روس کو لیز پر دے رکھی ہے دوسری طرف باگی فری سیرین آرمی کو امریکہ، ترکی، عرب مبالک، سعودی عرب قطر کے علاوہ برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت بھی حاصل ہے سنی اکثریتی مسلم ملک شام کے صدر بشارو الاسد چونکہ علوی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لہذا انہیں آیت اللہ خامنائی کی ایرانی شیعہ رجیم اور لیبنیز حزباللہ کی حمایت بھی حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور دوسری سنی عرب حکومتیں بھی باگی فری سیرین آرمی کی حمایت میں پیش پیش رہی ہیں جو بشارو الاسد کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں پیرونی طاقتوں کی حمایت سے اس باگی گروپ کو ابتدائی طور پر کامیابیاں بھی ملی اور شام کے ایک بڑے رقب پر فری سیرین آرمی کا کنٹرول بھی قائم ہو گیا تھا جس میں خمز اور حلب جیسے اہم شہر بھی شامل تھے شام میں جاری خانہ جنگی جیسے جیسے آگے بڑھی اس کی پیچیدگی میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور نئے گروپس بھی بنتے چلے گئے بدامنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایراکی القائدہ سے منسلک گروپ النسرہ فرنٹ نے شمال مشرقی شام میں اپنے قدم جمعنے شروع کر دیئے اس گروپ کو ابو محمد الجولانی لیڈ کر رہے تھے دوہزار تیرہ میں ابو بکر بغدادی نے اسلامی سٹیٹ ان ایراک اور النسرہ فرنٹ کو مرج کرتے ہوئے اسلامی سٹیٹ ان ایراک اینڈ سیریا یعنی داعش کے قیام کا اعلان کر دیا اور شام میں بھی اپنی کاروائیاں شروع کر دی النسرہ فرنٹ کے شام میں سربراہ ابو محمد الجولانی نے اس مرجر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی کاروائیاں الگ سے شام میں جاری رکھی یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ النسرہ فرنٹ نے دوہزار سولہ میں القائدہ سے دوری اختیار کر لی تھی اور دوہزار سترہ میں کچھ دوسرے اسکریت پسند گروہوں سے مل کر حیات تحریر شام کے نام سے اپنے آپ کو ری برینٹ کر لیا تھا یہ ارگنیزیشن اسلامی شریعت کے مطابق شام کو رول کرنا چاہتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام میں جاری کچھ مکش جو بشار الاسد کی فورسز اور فری سیرین آرمی کے درمیان شروع ہوئی تھی اس میں اب دو مزید اسکریت پسند گروہ بھی شامل ہو چکے تھے اور ان کے اپنے اپنے مقاصد تھے اس طرح یہ جنگ مزید پہچیدہ وقت گترنے کے ساتھ ہوتی چلی گئی بہرحال دائش کی کاروائیاں کسی بھی دوسرے اسکریت پسند گروہ سے زیادہ شدید محلق ہوا کرتی تھی اور اس نے بہت جلد شمال مشرق کا ایک بہت بڑا شامی رقبہ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا دو ہزار چودہ میں دائش نے شام میں کنٹرول کیے گئے علاقے پر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور ابو بکر بغدادی کو خلیفہ ڈیکلئر کر دیا گیا دائش نے بہت جلد دریائے فرات کے ساتھ الراکہ کے علاوہ دیر و زور جیسے آئل رچ شہر کا علاقہ بھی کنٹرول میں لے لیا بشارو لسل کی طرف سے کیمیکل ویپنز کے مبینہ استعمال اور دائش کی کاروائیوں سے امریکہ کو بھی شام میں متاخلت کا ایک جواز مل گیا امریکہ نے بھی شام میں اپنی مہم کا آغاز کر دیا دو ہزار پندرہ میں امریکہ نے شمال مشرقی شام میں ایک بلٹری بیس بھی سیٹ کی جہاں سے امریکن فورسز دائش کو ٹارگٹ کیا کرتی تھی اس ملٹری بیس کا ایک مقصد سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو ٹریننگ لوجسٹکس اور ائر سپورٹ فراہم کرنا بھی تھا دوستو یہ سیرین ڈیموکریٹک فورس پانچویں ایک گروپ ہے جو دو ہزار پندرہ میں شام میں جاری کشم کش میں نمودار ہوا یہ شمال مشرقی شام میں آباد کمیونٹیز کا اتحاد ہے جسے کرد فورسز لیڈ کرتی ہیں امریکہ دائش کے خلاف جنگ میں اس اتحاد کو بیک کر رہا تھا شمال مشرقی شام کو دائش کے قبضے سے چھڑانے کے علاوہ اس گروپ کا مقصد شام کے اس قطعے میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنا بھی تھا جہاں کرد آباد ہیں یہاں یہ جان لیں کہ شام عراق ایران اور ترکی کے بارڈر ریجن کو کردستان کہا جاتا ہے کرد دنیا میں آباد سب سے بڑا نسلی گروہ ہے جس کا اپنا کوئی ملک ہی نہیں چاروں ممالک کے بارڈر ریجن پر آباد گرد تہائیوں سے اس خطے کی آزاتی کے لیے کوشہ ہیں گردوں کی جتو جہد اور کردستان کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کر ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خیر تو دوستو سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے امریکن سپورٹ کے ساتھ دائش سے عراقہ کا قبضہ واپس حاصل کر لیا کردش لیڈ فورسز گراؤنڈ سے آپریشن کے دوران گراؤنڈ پر لڑا کرتی تھی جبکہ انہیں امریکہ کی طرف سے فضار سے ائر سپورٹ حاصل ہوتی تھی امریکہ بشارل اسد کے خلاف باغی گروہ فری سیرین آرمی کو بھی جنگ کے آغاز ہی سے سپورٹ کر رہا تھا اور اس گروپ نے بھی شام کے باقی علاقوں میں سے ایک بڑے حصے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا بشارل اسد رجیم کو جب امریکن فورسز سے خطرات لاہق ہوئے تو روس بھی اپنے اتحادی کی حمایت میں آ گیا روس نے بھی شامی ائر فورسز کے ساتھ مل کر دائش اور مخالفین پر ائر سٹرائکس شروع کر دی دوستو شام اور روس انیس سو ساٹھ کی دہائی کے دور سے ہی اتحادی ہیں دونوں ممالکہ یہ اتحاد انیس سو اکتر میں مزید مضبوط ہو گیا تھا جب بشارل اسد کے والد اور سابقہ صدر حافظل اسد نے روس کو بھیرے روم کے ساحل پر ترتوس نیول بیس لیز پر دی تھی مشرق وستہ میں روس کی یہ واحد اور اسٹریٹیجیٹیکلی انتہائی اہم نیول فسیلٹی ہے ظاہر ہے بشارل اسد کی حکومت اگر ختم ہوتی ہے اور امریکن حمایت یافتہ کوئی بھی گروپ شام کا کنٹرول سنبھالتا ہے تو روس کو اس بیس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں دوستو دوسری طرف جیسے جیسے کردش لیڈ سیرین ڈیموکریٹک اور دوہزار سترہ میں داش کی شکست کا اعلان ہوا تو ترکی بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگا یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کرد اصل میں چار ممالک کے بارٹر ریجنز پر پھیلے ہوئے ہیں اور آزادی کے لیے بھی کوشاں ہیں تو ایسے میں شامی کردش فورسز کا مضبوط ہونا ترکی کے لیے خطرے کا باعث تھا ترکی کا الزام تھا کہ شامی کرد فورسز کو ترکش کرد فورسز پی کے جو کہ ترکی اور شام کے بارٹرز کے خطے میں بڑی تعداد میں آباد کردی جماعت کی حمایت حاصل ہے اور ان کا اگلا ٹارگٹ اب ترکی ہوگا لہٰذا اس خطرے کے پیشنے ترکی نے شام میں ہی لڑتے ایک اور گروپ کی حمایت شروع کر دی اس گروپ کو دوہزار سترہ میں سیرین نیشنل آرمی کا نام دیا گیا شام میں جاری کشم کشم شامل ہونے والے اس چھٹے گروپ میں فری سیرین آرمی یعنی وہ آرمی جو شامی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے اور ترکیش پیکٹ فورسز جو شام میں کردوں کے ایڈوانسز کو روکنے میں مصروف ہیں شامل ہیں اس گروپ کے ظاہر ہے اب دو مقاصد تھے بشار الاسد کی حکومت کو گھرانا اور دوسرا مقصد شامی کرد فورسز کے خلاف کاروائیاں کرنا اور بارڈر پر شام اور ترکی کے بارڈر پر ایک بفر زون قائم کیے رکھنا ترکی سیرین نیشنل آرمی کو فنڈنگ سے لے کر براہ راست بلٹری امداد تک مہیا کرتا ہے شام کے شمال مشرقی خطے میں ترک ائر فورسز گرد فورسز کے خلاف ائر سٹرائکس بھی کرتی رہی ہیں اگرچہ اس وقت شام کی مرکزی حکومت یعنی بشار الاسد اپنے اتحادیوں کی سپورٹ کی وجہ سے حمز، حلب، دیرز زور جیسے اہم شہروں کا کنٹرول تو واپس حاصل کر چکی ہے لیکن یہ جنگ ابھی جاری ہے کئی اہم علاقے اب بھی مخالف فورسز کے قبضے میں ہیں اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ امن ملک گیر احتجاج ہوئے تو دہائیوں سے جلتی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا اور آرزی حکومتی سیٹ اپس قائم کیے گئے لیکن شام میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا کیا یہاں امن کے لیے کوششیں نہیں کی گئیں تو دوستو اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ شام میں بھی امن کے لیے کوششیں ہوئی ہیں اور ابھی تک جاری ہیں لیکن فریقین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی دوہزار پارہ میں قوام مدہدہ کے تعاون سے جنیوہ میں امن مذاکرت کا آغاز ہوا اور ایک آرزی حکومت کے قیام کا فریمورک بنانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی کسی بھی نئے سیٹ اپ میں پشار الاسد کا رول کیا ہوگا اس بارے میں روس اور امریکہ کا اختلاف امن کی کوششوں میں آڑے آ جاتا رہا روس اور ایران بھی یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹایا جائے جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی بشار الاسد کی حکومت ختم کر کے ہی کوئی نیا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں آج تک جنیوہ پیس پروسس کے مختلف ادوار ہو چکے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں مل سکی دوہزار انیس میں یو این کے تعامن سے کنسٹیٹوشنل کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا کمیٹی کا کام سیاسی استحکام لانے کے لیے ایک نیا آئین تیار کرنا ہے پانچ سال گزرنے کے بعد یہ کمیٹی کوئی خاطر کامیابی ابھی تک حاصل نہیں کر پائے دراصل اس کمیٹی میں شامل حکومتی نمائدے کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہیں جس میں بشار الاسد کے اختیارات کم ہو جائیں اس کے علاوہ بھی امن کی کئی اور کوششیں شام میں ہوتی رہی ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں مل سکی دوستو شام کے تاریخی پسے منظر میں جائیں تو پندرہ سو سولہ اسوی میں عثمانیوں نے مملوک سلطنت کو شکست دے کر اسے اپنے کنٹرول میں کیا تھا جنگ عظیم اول میں عثمانیوں کی شکست کے بعد میڈل اسٹ کا یہ ریجن اتحادی طاقتوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا جنگ کے بعد شام فرانس کی ایک کالونی بن گیا تھا اور انیس سو چالیس میں بلاخر شام نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی انیس سو ستر میں موجودہ صدر بشار الاسد کے والد حافظ الاسد شام کے صدر بنے اور دو ہزار میں انتقال تک وہی ملک کے صدر رہے اس کے بعد بشار الاسد آج تک شام کے صدر چلے آ رہے ہیں یعنی گزشتہ تقریباً پانچ دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے بشار الاسد خاندان ہی اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے میڈل اسٹ کے اس انتہائی اہم مقدس تاریخی ملک شام کے بارے میں دوستو آپ کو یہ تحقیقاتی ویلیو کیسے لگی آپ کو کیا لگتا ہے یہاں جاری یہ انتہائی پیچیدہ خانہ جنگی کبھی ختم ہوگی یا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور معصوم شامی شہری کب تک یہ عذاب چلتے رہیں گے کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ موسیقی